اعوذ باللہ من الشیطان ابرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارِ علم خلائقِ اجمعین والصلاة والسلام والدحیت والکرام علی النبی المعید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحنو قرود اللہ احمد حبیبِ الٰہِ العالمین ابل قاسمِ محمد اللہ احمد صلی اللہ محمد حالی محمد وحلائل بیتِ اتیبین التائرین المعصومین الغرین المیامین الذین قول اللہ تعالی فی شعنهم انما یرید اللہ لیوضہب عنكم الرجسہ اہل بیت ویتحرکم تطہیرہ رحمت اللہ اعلا احبابهم واسحابهم وشیعتهم وموالیهم ولعنت دائمت لبدیت على اعدائهم مجمعین اما وعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب مجید وفرقان الحمید وہوا اصدق الصادقین وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالْعَسْرِ اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ إِلَّا الَّذِينَا آمَنُوا وَعْمِلُوا صَالِحَاتِ وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِ وَتَوَاسَوْ بِالصَّبُ اور سلام ش losers الگ دَوَأَلَى اللہ رب العزت بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ حضور فرمائے خالق لم یزل لا یزال بحق کے آئین میں اہل بیت علیہ السلام اس مجلس کو اس ذکر کو اس عزاداری کو ہماری ہم سب کے مرمونین تمام شعادہ ملت اور بالخص مرموح ایوی زفر صدیقی اور ان کی زوجہ کی بلندی دراجات کا سبب قنات دی خالق لم یزل لا ہم سب کو اپنے معصوب حادیوں کی سیرتِ طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطافت ہے اپنی دعاوں لسزیم عبادت کی قرولیت کے لیے مل کے وعوازِ بلند صلابات اللہ حلیٰ حمد و حمد و حمد و حمد و حمد و حمد میرے مہترم معزز و مکلم سانی ارشادِ پروردگارِ عبالعصر زمانے کی قسم اِنَّ الْإِنسَانَ نَفِي خُسر تحقیق سارے انسان گھاٹے میں ہیں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وہ لوگ نقصان میں نہیں ہیں جو ایمان لے آئے وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ اور آمالِ صَالِحَا انجام دئیے وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِ اور انہوں نے ایک دوسرے کو حق کی تلقیم کی وَتَوَاسَوْ بِالْسَبْرِ اور ایک دوسرے کو سابق کی تلقیم کی اللہ رب العزت نے حضرتِ انسان کو دنیا اور آخرت کی کامیابی خسارہِ دنیابی اور خسارہِ بخربی سے نجات کے لیے یہ فارمولہ آتا فرمایا بس وہ بندہ نقصان میں نہیں ہے جو اللہ کو مانے اللہ کے نبیوں کو مانے اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھے ملائکہ پر ایمان رکھے قیامت کے دن پر ایمان رکھے وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ اور آمالِ صالحہِ انجام دے عربی گرہمر کے اعتبار سے صالحات جمع ہے اور اس پر علف لام لگا ہے عاملُ الصَّالِحَاتِ کا مانا صرف نیکیاں بجا لانا نہیں ہیں عاملُ الصَّالِحَاتِ کا مانا وہ لوگ جو ساری نیکیاں بجا لائیں جمع محلہ باللام ہے جو عموم کا فائدہ دیتا ہے یعنی انسان اگر خسارے سے بچنا چاہتا ہے تو اسے ساری نیکیاں بجا لانا ہوں گی یہ نہیں ہے کہ ایک نیکی بجا لائے ایک کو چھوڑ دیا کچھ نیکیاں کر لیں کچھ کو ترک کر دیا کچھ گناہ چھوڑ دیئے کچھ بجا لائے اللہ رب العزت فرما رہا ہے اگر خسارے سے بچنا ہے تو تمہیں ساری نیکیاں بجا لانا ہوں گی اور پھر نیکیوں میں یہ تمیز نہ کریں یہ چھوٹی نیکی ہے یہ بڑی نیکی ہے جب ہے نیکی اور ایمان کی بنیاد پر قسط قربت کے ساتھ اسے بجا لانا ہے تو پھر چھوٹی نیکی ہو تو بھی بجا لاؤ بڑی نیکی ہے تو بھی بجا لاؤ کسی نیکی کو چھوٹی سمجھ کے ترک کر دینا اور کسی گناہ کو چھوٹا گناہ سمجھ کے ارتکاب کر لینا یہ خسارے سے بچنے کا ذریعہ نہیں ہو سکتا چھوٹی نیکی بھی بجا لاؤ ہو سکتا ہے یہی اسے قبول ہو جائے اور چھوٹا گناہ بھی ترک کرو ہو سکتا ہے یہی غضبِ الہی کا سبب بن جائے نیکی بجا لانی ہے چھوٹی چھوٹی نیکیاں انہیں بجا لاؤ چھوٹی چھوٹی دانا دانا مل کے امبار ہوتا ہے کترہ کترہ مل کے دریاء بنتا ہے چھوٹی چھوٹی نیکیاں بجا لاتے رہیں گے ان میں سے اللہ کو ایک بھی منظور ہو گئی تو میں نے کسی مجلس میں درست کیا تھا میرے معصوم فرماتے ہیں اگر کسی بندے کی ایک نیکی قبول ہو گئی وہ جہنم اس پہ حرام ہو جائے گی ایک نیکی بھی اگر اللہ نے قبول کر لی بندے کی جہنم حرام ہو جائے گی پھر جنت میں جانے کے اور بہانے منیں گے جہنم حرام ہو جائے گی اگر ایک نیکی بھی اس کی قبول ہو گئی کتنی بڑی آسانی کتنی بڑی کشادگی کتنی بڑی آسانی اللہ نے پیدا کر دی ساری زندگی میں ایک کام تو ایسا کر لو جو اسے قبول ہو جائے اللہ کو قبول ہو گئی وہ نیکی تو انسان پر جہنم حرام ہو جائے گی لہذا ساری نیکیاں کرو چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی راستے میں جا رہے ہو پتھر پڑا ہے کوئی دیکھ رہا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تیری سیاست میں یہ مفید ہے مفید نہیں ہے راستے سے جو پتھر پڑا ہے اس نیت سے اٹھا کے گامگلی میں راستے سے ہٹا دے کوئی نابی نہ گزرے گا اسے ٹھوکر نہ لگ جائے اسے چھوٹ نہ آ جائے کسی بچے کو زخم نہ لگ جائے ایک طرف ہٹا کے رکھ دے ہو صرف اللہ کی رضا کے لیے کوئی اتنا کریم ہے اگر یہی قبول ہو گیا جنت واجب ہو جائے گی لہذا حمل السالحات یہ چھوٹے چھوٹے عمل ہیں بچہ مل گیا بزرگ مل گیا اسے پہلے سلام کر لو کسی کی خیلیت دریافت کر لو مومن بیمار ہو گیا ہے اس کے گھر چلے جاؤ ضروری نہیں ہے وہ مومن بیمار ہو جو بڑا پیسے والا ہے زیادہ تعلقات والا ہے پیسے والا ہے تو ضرور جائیں گے کوئی جو اس کے ساتھ رابطہ ہے تو ضرور جائیں گے کوئی غرض ہے تو اس کی تیمارداری کے لیے تو جائیں گے اگر نہ گئے تو کل گلا ہوگا اس کے لیے جانا کمال نہیں ہے صرف اس لیے جا کہ وہ علی کا محب ہے وہ علی کا شیعہ ہے وہ اللہ کا بندہ ہے وہ مومن ہے اس مومن کی اس حیثیت سے کہ وہ مومن ہے تیمارداری کرنے چلا جا اگر یہی قبول ہو گئی جنت ماجہ گو جائے گا یہ بہت اللہ مہت صلی اللہ محمد و عجل یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے اتنی بڑی نیکی ہے عزیزو پیغمبر اکرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الانبیاء مسجد لبوی میں تشریف فرما ہے علی حیدر کررار بھی تشریف فرما ہے حضرت سلمان فارسی بھی بیٹھے ہیں پیغمبر اکرامی اسلام میں ارشاد فرماتے ہیں مجھے تمہاری دنیا میں سے صرف تیم چیزیں پسند ہیں ہمیں پتنی اس دنیا میں سے کیا کیا پسند ہوگا سید الانبیاء جس کے صدقے میں دنیا بنی جن کے صدقے میں کائنات بنی وہ کہتے ہیں مجھے اس ساری دنیا میں سے تیم چیزیں پسند ہیں یا رسول اللہ وہ کون کون سی تین چیزیں پسند ہیں پہلی فرمایا کسی مریض مومن کی تیمارداری کرنا مومن مریض ہے اس کی احوال پرسی کے لیے اس کے گھر جانا اس سے خیلیت دریافت کرنا یہ بہت بڑی سعادت ہے سید الانبیاء کو یہ پسند ہے اور پھر ہمیں آداب تیمارداری بھی نہیں آتے ہمیں سلیقہ تیمارداری بھی نہیں آتا ہمیں تیمارداری کرنے کا ڈھنگ نہیں آتا سید الانبیاء فرماتے ہیں تیمارداری کرنے کا طریقہ یہ ہے احوال پرسی کا صحیحہ یہ ہے جب بیمار کے پاس جاؤ پہلے اسی دعائیں دو اللہ تمہیں صحت عطا کرے اللہ تمہاری پریشانی دور فرمائے اللہ اس بدلی مصیبت سے نجات عطا فرمائے اللہ تمہیں سمور عطا فرمائے اس کے حق میں جب دعا کر کے فارغ ہو جاؤنا تو یہ سمجھو کہ یہ بندہ بیمار تھا بیماری کی وجہ سے اس کا اللہ کے ساتھ رابطہ تبی ہو گیا ہے جب بندہ بیمار ہوتا ہے درد کی شدت کی وجہ سے اس کے موں سے ہائے اللہ ہائے اللہ ہو میرا اللہ ہائے اللہ کی صداییں مکلتی ہیں فاسوب فرماتے ہیں جب یہ ہائے اللہ کہتا ہے اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جیسے سردیوں میں درستوں سے پنتیں جھڑتے ہیں یہ ہائے اللہ کہنے کے کہ اپنے گناہ معاف کروا چکا ہے گناہ ہو گئے معاف جب آپ دعا کر لینا پھر اس کے ہاتھ پکڑ کے اسے کہو تو تو بخشا ہوا ہے تو میرے حق میں دعا کر یہ تیمارداری کا طریقہ سلیقہ یہ ہے کہ پہلا عمل جو مجھے تمہاری اس دنیا سے پسند ہے وہ تیمارداری کرنا ہے کسی مومن کی لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں غلظ صرف یہ ہو کہ یہ ایک مومن ہے صرف یہ مقصد ہو کہ یہ بندہ مومن ہے اس کی تیمارداری کرنے جا رہا ہوں دنیا کی کوئی اور غلظ نہ ہو دنیا کا دکھلاوہ نہ ہو کسی اور کو خوش کرنا مقصود نہ ہو ورنہ جائے گا بھی صحیح عمل بھی ضائع ہو جائے گا دوسرا عمل پیغمبر فرماتے ہیں مجھے تمہاری دنیا سے پسند ہے کسی مومن کی تشیئے جنازہ کرنا مومن فوت ہو جائے اس کے جنازے میں شرکت کرنا اس کے جنازے کو کندھا دینا اس کے جنازے کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عِلَيْهِ رَاجِعُونَ کا ویرد کرنا جنازے کے پیچھے چلنا تشیئے جنازہ کرنا جنازے کو کندھا دینا سید الانبیاء فرمائے تمہاری دنیا میں سے محمد عربی کو یہ پسند ہے مومن کی تشیئے جنازہ میں شریک ہونا اور تیسرا فرمایا مجھے اس دنیا میں سے مومن کی میت پر نماز جنازہ پڑھنا پسند ہے یہ بھی بہت بڑی نعمت اگر میسر ہونا دکان بند کر دیا کر حکم یہ ہے کہ جب کسی مومن کی فات کا اعلان ہونا جنازے میں شرکت کرنی چاہیے حکم یہ ہے دوڑ کے جانا چاہیے کندھا دینا چاہیے جنازے میں شرکت کرنی چاہیے ہوتا کیا ہے جنازے میں شرکت کرنے سے ملتا کیا ہے وہ تو مر گیا ہے اس کے جنازے کو میں جا کے کندھا دلگا میں نے دکان بند کی میں نے کاروبار بند کیا میں نے مدرسہ بند کیا میں نے درست چھوڑا میں بھاگا اس مومن کی تشیئے جنازہ میں اس مومن کے جنازے کو کندھا دینے کے لیے مجھے کیا ملے گا میں نے تو کاروبار چھوڑا ہے عام حصول فرماتے ہیں جو بندہ کسی مومن پر یہ مومن سمجھ کے اللہ کا فرمان بھی ہے یہ پہلی بات بھی اللہ کرتا ہے اس مومن سے جو کسی مومن پر مومن سمجھ کے نباد جنازہ پڑھتا ہے اللہ رب العزت جنازے جس پر جنازہ پڑھا جا رہا ہے اس کے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے جنازہ پڑھنے والے کے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے کتنی بڑی بات ہے جو نماز جنازہ ادا کر رہا ہے اللہ اس کے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے جس مومن پر چالیس بندے یہ کہیں اللہم اِنَّا لَا نَعْلَمُ مِنْهُ إِلَّا خَيْرَا وَأَنْتَا عَلَمُ بِهِ مِنَّا پروردگار ہم تو بس اتنے ہی جانتے ہیں بندہ بڑا اچھا تھا تم ہم سے بہتر جانتا ہے اللہ اکبر بندے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں میرا اللہ اِنَّا لَا نَعْلَمُ مِنْهُ إِلَّا خَيْرَا ہم تو جانتے ہیں بندہ بڑا اچھا تھا بندہ بڑا نیک تھا بندہ بڑا اچھا تھا تم ہم سے بہتر جانتا ہے میرے استاد کہا کرتے تھے اللہ جوان میں کہتا ہے میرے بندوں جانتا تو میں تم سے بہتر ہوں کہ یہ کیسا تھا اب تم چالیس مومن کہہ رہے ہو بندہ بڑا اچھا تھا میں تمہاری گواہی کو قبول کر کے اس کے گناہ معاف کر کے جنت ادا کرتا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم محمد وآلہ وسلم اچھا یہ ظاہر ہے یہ کمال یہ اللہ رب العزت کی طرف سے لطف ہے اس بندے کا مقدر ہوگا جو نمازِ جنازہ پڑھے گئے گا شریک ہونا اور بات ہے پڑھنا اور بات ہم عموماً شریک ہوتے ہیں پڑھنا مولی صاحب کا کام یہ نمازِ جنازہ یاد کرنا بھی مولی صاحب کا کام ہمارا کام صرف فیچھے کھڑے ہوکے پانچ تکبیریں کہنا ہے بہر اب یہ ایک آسان ہے پھر کبھی انشاءاللہ عرض کروں گا پیغمبر فرماتے ہیں مجھے تین چیزیں پسند دیں مومن کی تبارداری پسند دیں مومن کی تشریع جنازہ پسند دیں اور مومن کی جنازے پر نمازِ جنازہ پڑھنا پسند دیں یا علی آپ بتائیں اس دنیا میں سے آپ کو کیا پسند دیں بارگاہِ نغوت میں علی حیدرِ قرار عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو تین چیزیں پسند دیں تو مجھے بھی تین چیزیں پسند دیں علی کو سردیوں کی لمبی راتیں پسند دیں سردیوں کی دیر تک سونے کا موقع ملتا ہے بڑی لمبی رات ہوتی ہے سین کے پاس سے بھاجویں دیں رات ختم ہی دیر تک سونے کا موقع ملتا ہے علی کو اس لیے پسند دیں اللہ آپ ابو طالب کے لام کو حضرتِ علی حیدرِ قرار کو سردیوں کی لمبی راتیں اس لیے پسند نہیں کہ علی کو دیر تک سونے کا موقع ملتا ہے علی حیدرِ قرار کو سردیوں کی لمبی راتیں اس لیے پسند ہے کہ دیر تک خدا کی بارگاہ میں مناجات کرنے کا موقع ملتا ہے لمبی لمبی رات ہوتی ہے دیر تک خالق سے باتیں کرنے کا مقت ملتا ہے لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں علی حیدرِ قرار بارگاہ ربوبیت میں اپنی بیش مبارک کو پکڑ پکڑ کے خالق سے کہہ رہا ہوتا ہے آہ من قلتِ ذات و بعدِ سفر علی حیدرِ قرار کو مناجات میں لطفات ہے میرے کریم اللہ نہ تُو نے مجھے اگر تُو نے بخش دیا یا اللہ اگر تُو نے مجھے بخش دیا تیرا بھگڑے کا کچھ نہیں اگر تُو نے بخشا نہیں میرا بچے کا کچھ نہیں کیا اندازیں مناجات کے کیا اندازیں دروازہ کھٹ کھٹانے کے تیر تک خالق سے باتیں کرنے میں لطف لیتے ہیں حضرتِ ابو دردہ صحابیِ پیغمبر ہیں وہ مدینے کے رہنے والے ہیں حضرتِ امیر کے زمانے میں ہیں آہ وہ کہتا ہے آدھی رات کا وقت تھا میرے کانوں پر کسی کے رونے کی آواز آئی یہ ایک بہت بڑی سعادت ہوتی ہے عزیزو کوشش کیا کرو کسی طرح اللہ ہمیں نمازِ تحجد میں رونے کی توفیق دے دے جو پڑھتے ہو اللہ ہم کی قبول فرمائے جو نہیں پڑھتے نمازِ تحجد کی اللہ توفیق دے دے یہ بہت بڑی نعمت ہے یہ بہت بڑی سعادت ہے اللہ رب العزت نے بندے کی دعاوں کی قبولیت کے جو وقت بنائے ہیں نا پیسے تو ہر وقت اس کا دروازہ کھلا ہے اللہ کا دروازہ بند ہوتا ہی نہیں ہے وہ جب چاہے قبول کر لے لیکن روایات کی روشنی میں جو مقصوص اوقات اس نے اپنے مقصوص بندوں سے ملاقات کے رکھے ہیں نا ان میں سے ایک وقت نمازِ تحجد کا ہے اللہ ہم جو بندہ نمازِ تحجد پڑھتا ہے نا اللہ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے اللہ اس میں رحمتیں نازل کرتا ہے جب یہ مسلمہ عبادت میں کھڑا ہوتا ہے نا مصوص فرماتے ہیں آنانِ سمان سے آسمان سے لے کر آسمان سے لے کر اس مومن کے قدموں تک رحمت کی بارش ہو رہی ہوتی ہے اس کے قدموں سے لے کر آسمان تک فرشتوں نے اس کو کھیرا ہوا ہوتا ہے یہ تو ظاہرا نماز پڑھ رہا ہوتا ہے فرشتے جس کی بخشش کی دعا کرنا ہے نا اللہ محمد وعجی اللہ نے دعا کی قبولیت کے جو وقت بنائے نہ ان میں سے ایک وقت نماز شب کا ہے نماز تحجد کا ہے کیسا عظیم منظر ہوتا ہوگا وہ جب کوئی بندہ اپنی دیانی کو پکڑ کے دوسرے محمدوں کا نام دے کے کہہ رہا ہو اللہ مغفر لے فلا دن میرے اللہ فلا محمد کو بخش لے میرے اللہ فلا محمد کو بخش لے میرے اللہ میرے اببہ کو بخش لے میری اممہ کو بخش لے فلا محمد کو بخش لے فلا میرے ہمسائے کو بخش لے فلا محمد کو بخش لے ارشاد رب عبیت ہے ہاں اللہ رب العزت اس وقت فرشتوں سے کہتا ہے میرے فرشتوں میرے اس بندے کو دیکھو جانتا ہے دعا کی قبولیت کا وقت ہے جانتا ہے دروازے کھڑے ہوئے ہیں جانتا ہے اللہ اپنی رحمتوں کے ساتھ میری طرف متوجہ ہے اس کو دیکھونا اپنے لیے نہیں مانگ رہا میرے اور بندوں کی بخشش کی دعا کرنا ہے سنو یہ جس جس بندے کی بخشش کی دعا کرے انہیں بھی معاف کر دینا اور ان سے پہلے اس کے گناہ بھی معاف کر دینا یہ عجیب بات ہے نا بہترین موقع ہے حضرت ابو دردہ صحابی پیغمبر ہیں وہ کہتے ہیں میرے کاموں پر آتی رات کو کسی کے رونے کی آواز ہے میں کہہ رہا تھا کوشش کرو بندہ نماز شب میں رونے کا آدھی ہو جائے حضرت علامہ سید محمد یارشاہ صاحب قبلہ نجفی رحمت اللہ علیہ وہ راوی ہیں وہ لاہور ایک دفع آئے ہوئے تھے ہمارے لاہور کے جامعہ کے جامعہ تل منتظر کے ٹرسٹ کی تھے فوت ہو گئے جناب صوفی محمد انور صاحب رحمت اللہ علیہ بہت نیک آدمی تھے ان کے گھر میں یہ مہمان تھے خود علامہ صاحب قبلہ راوی ہیں وہ کہتے ہیں آدھی رات کے وقت اچانک اس طرح رونے کی آواز ساتھ والے کمرے سے آئی میں سمجھا کوئی فوت کی ہو گئی ہے تو بندہ مر گیا ہے اس طرح بندہ ہو رہا ہے کوئی مسئلہ ہو گیا ہے لیکن غیرہ میں مہمان تھا میں اس کمرے میں تھا صبح کی نواز کے بعد مجھے احساس ہوا بندہ نہیں مر گا تھا صوفی انور صاحب خوف خدا سے نواز تحجد میں رو رہے تھے اللہ یہ بہت بڑا احساس ہوتا ہے اللہ رب العزت پر رونے والا بندہ پسند ہوتا ہے اور دعاوں کی قبولیت کے اوقات میں سے ایک وقت یہ ہوتا ہے معصوم فرماتے ہیں جب تیری آنکھ آنسوں میں بھیگ جائیں گے مچھت کے پر کے برابر بھی تیری آنکھوں میں آنسوں آ جائے نا اس وقت مانگا کر وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے اس وقت کہا کر میں اللہ مجھے معاف کر دے میں اللہ مجھے ادا کر دے ابو دردہ صحابی کہتا ہے آدھی رات کا وقت تھا میرے کانوں پر رونے کی آواز آئی میں سب کوئی مسافر ہے کوئی دکھی ہے کوئی مسئبت زدہ ہے ہاں میری مدد کی شاید ضرورت ہو میں نے اپنا گھر چھوڑا میں نے دروازہ کھولا باہر نکلا جدر سے آواز آ رہی تھی میں ادھر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا آدھی رات کے وقت خدمت خلق کے لیے دوڑا میں باہر نکلا بنی نجار کے باہر میں پہنچا میں اس بندے کے قریب آیا جس کے رونے کی آواز آ رہی تھی میں جیسا ہی قریب آیا ہندھیرا تھا میں نے چھوک کے دیکھا فیضہ علی ابن عبی طالب میں نے دیکھا میروں مومنین ہیں علی ابن عبی طالب ہیں رو رہے ہیں تڑپ رہے ہیں کیفیت اتنی سخت تھی میں برداشت نہ کر سکا میں وہیں سے واپس دوڑا انہی قدموں سے واپس آیا مدینہ شہر میں داخل ہو گیا ساتھ بنی نجار کا باہر ہے جو حضرات حجاج حج کر کے آئے ہیں نا وہ جانتے ہیں آج کل وہاں مسجد بنی ہوئی ہے مسجد علی ابن عبی طالب بلکل ہاں مسجد لبوی کے ساتھ تھوڑے فاصلے پر وہ کہتا ہے میں وہاں سے واپس آیا میں دروازہ زہرہ پہ آیا دفت الباب کیا دختر پیغمبر کو بتاؤں ایک حفیت علی ابن عبی طالب کی وہ برمتے میں نے دروازہ کھڑکن آیا ہندہ نماز تحجر کے لیے جناب سیدہ بیدار تھی دروازے پہ آکے پوچھتی ہیں کون ہے آدھی رات کو میرا دروازہ کھٹانے والا کا دختر پیغمبر بند رسول اللہ میں آپ کے بابا کا صحابی ہوں ابو دردہ ہوں اس وقت کیوں آئے ہو کہا بند پیغمبر اس طرح علی کو تڑک جائے ہوئے دیکھا ہے لگتا ہے زندگی کے آخری سانسے فرمایا ابو دردہ گھر چلا جا تمہیں پہلی مرتبہ دیکھا ہے علی حضرہ مسلح عبادت پہ یوں ہی طرح تھا اللہ حضرہ علی کو ایک سردیوں کی لمبی راتیں بسند دیر تک مناجات کرنے کا موغہ ملتا ہے دیر تک اللہ سے بات کرنے کا موغہ ملتا ہے دیر تک اللہ سے رازوں نیاز کرتے ہیں نہجل بلاہا ہے بڑے بڑے لوگوں کا تذکرے امیروں رومینی فرماتے ہیں ہمیں کاش پڑھنے کا موقع ملے کاش دکت کرنے کا موقع ملے علی حیدر کررار فرماتے ہیں کہا ایک زمانہ تھا ایک زمانہ تھا علی فرما رہے ہیں ہاں کچھ لوگ آتی رات کو خدا کی بارگاہ میں یوں کھڑے ہوتے تھے اللہ ان سے نجوہ کرتا تھا اللہ نجوہ سرگوشیاں کرنا اللہ ان کے کان میں سرگوشیاں کرتا تھا اور اگلا جملہ یہ ہے وہ اس انداز میں خالق سے باتیں کرتے تھے کہ اس عبادت کے دوران انہیں اپنے گناہوں کے جھڑنے کی آہٹ بھی محسوس ہو گئی تھے اللہ اکبر اور جیسے یہ پتہ گرتا ہے نا درخ سے اور نیچے زمین پہ آتا ہے اور پتہ زمین سے لگتا ہے تو تھوڑی سی آواز پیدا ہوتی ہے نا اسے آہٹ کہتے ہیں وہ گناہوں کے چھڑنے کی آہٹ کو محسوس کرتے تھے وہ گناہ گر گیا وہ گناہ چھڑ گیا وہ گناہ ختم ہو گیا اور دعاوں کے بعد اپنے آپ کو حلقہ محسوس کرتے تھے فرمایا علی کو سردیوں کی راتیں اس لیے پسندیں اس سے نجوہ کرنے کا موقع نہیں علی کو سردیوں کی لمبی راتیں پسند دوسرا فرمایا علی کو گرمیوں کے روزیں پسند گرمیوں کے گرمیوں کے جون جولائی کے عرب کی گرمیوں کے روزیں اللہ علی کو تلوار سے جنگ کرنا پسند علی کو تین چیزیں پسند سردیوں کی لاتیں گرمیوں کے روزیں اور تلوار سے جنگ کرنا پسند سلیمان اب تم بتاؤ تم میں کیا پسند یا رسول اللہ آپ کو تین چیزیں پسند مومن کی تشریع جنازہ مومن پر نماز جنازہ مومن کی دیمارداری آپ کو پسند یا ایلی تین چیزیں آپ کو پسند سردیوں کی لمبی راتیں گرمیوں کے روزیں تلوار سے جنگ آپ کو پسند یا رسول اللہ تیرے سردیوں کو بھی تین چیزیں پسند عبادت اللہ کی ہو اطاعت محمد کی ہو محبت علی کی ہو اللہ نے لطف کیا اللہ نے اللہ نے لطف کیا اللہ نے مہوانی کی ہے اللہ نے کرم کیا اللہ نے حب پہ بڑا کرمی خدا نے لطف کیا عزیزو خسارے سے بچنے کا طریقہ بات یہاں سے چلی اور یہ ساری لمبی گفتگو آپ کو سننا پڑی خسارے سے بچنے کا راستہ ایک راستہ یہ ہے ساری نیکیاں کرو چھوٹی ہو تو بھی بڑی ہو تو بھی چھوٹی کو چھوٹی سمجھ کے چھوڑ نہ تو بڑی نیکی کو کریں گے کہ میں تو بڑا بندہ ہوں بڑی نیکیاں کروں گا یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں تو طالبے لم کریں فلا بندے کریں نہیں 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 چھوٹی نیکی بھی مل جائے نا اسے کر لے شاید قبول ہو جائے اللہ حافظ ہی بڑا کریم کبھی کبھی ایک لمحہ ایک لمحہ بندے کی تقدیر کو بدل دیتا ہے علماء علمہ اخلاق لکھتے ہیں کبھی کبھی باس بندے سفر ساتھ سالہ را در یک لحظہ تیمی کنن باس بندے سو سال کا سفر ایک لمحے میں تیہ کرتے ہیں ویسے محنت کرتے ہیں شاید سو سال لگتا اس تبدیلی میں لیکن ایک ٹھوکر جو لگتی ہے نا بندہ اپنے آپ کو سہال لے صدیوں کا سفر ایک لمحے میں تیہ ہو جاتے ہیں لیکن شرط یہ ہے ٹھوکروں سے استفادہ کرینا ٹھوکروں سے سمجھنے کی کوشش کرینا ٹھوکروں کو سمجھنے سنوات پڑھ لے یا ماں سے بچے بچوں کو بچوں کو بچوں کو بھیج دو جاؤ بیٹا جاؤ اور کسی نے اٹھنا چلے دو سنوات پڑھ لی یا اللہ حریف 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 اللہ اللہ صلی محمد وعجل ایک لمحہ بندے کی تقدیر کو بدل دیتے اگر بندہ اس سے عبرت حاصل کرتے ایک لمحہ ایک بندہ تاریخ واقعات دریاء میں کشتی جا رہی ہے دریاء میں تلاتوں آ جاتے کشتی ٹوٹ جاتے جتنے سوار ہیں وہ سارے کے سارے غرق ہو جاتے اکیل یہ ایک عورت ایک تختے پہ بچ جاتے ایک تختہ کشتی کا اس کے اوپر ایک عورت بچ جاتے وہ تختہ کنارے پہ لگتا ہے عورت تختے سے اتر تھی سامنے جنگل اللہ کوئی انسان نہیں جنگل خاتون نے اپنے آپ کو سبھالا سفر تائے کرنا شروع کیا تھوڑے فاصلے پہ ایک مرد ملا اس مرد نے دیکھا جنگل خاتون نے اس نے گناہ اپنے کا ارادہ کیا عورت کے بدل میں کب کب ہی دا لرس نے لگی خاتون اس مرد نے پوچھا لرس دی کہ ہوئے درنے کا مطلب کیا ہے یہاں تو کوئی دیکھنے والا نہیں اس پورے جنگل میں میرے علاوہ کوئی مرد نہیں در کیوں رہی ہے کام کیوں رہی ہے لرس کیوں رہی ہے کہ چھہر جا میں تجھ سے نہیں ڈر رہی میں اپنے خالق سے ڈر رہی ہوں تو کیسے کہہ رہا کوئی دیکھنے والا نہیں میرا رب دیکھنے والا ہے میرا اللہ دیکھنے والا ہے میں کیسے اس کی نافرمانی کرو یہ ایک جملہ کہا خاتون نے اس مرد کی ساری زندگی کی روش ایک جملے نے بدل دی اپنے آپ سے کہتا ہے حیانی آتا عورت رب سے درتی یہ تو نہیں درتا خاتون اللہ سے در رہی ہے تجھے در نہیں آتی شرم نہیں آتی وہی کوئی تقدیر بدل بدل گیا سفر شروع کی خاتون کو چھوڑ دیا جا تو جان تیرا رب جان اس نے ارادے بدل دی اپنے گھر کو واپس چلا واپس چلا راستے میں ایک راہب مل گئے راہب سمجھتے ہو وہ عیسائی عالم جو ترک دنیا کر کے بیٹھ جاتے دیر میں شوائے بندگی کے شوائے عبادت کے ان کا اور کوئی کام نہیں ہوتا راستے میں مل گیا اکٹھے سفر کرنے لگے اکٹھے چل رہے ہیں راستے میں بڑی گرمی تھی ایک راہب کہتا ہے میں بڑا عبادت گزار ہو میں بڑا نیک گرمی میں بڑا چھات بھی ہو یہ بادل میری وجہ سے ہے ہم پہ سایا کیا ہوئے یہ تو جنگلی ہے جنگل کے رہنے والا راستے میں ان کے راستے جدا ہو گئے ادھر جانا تھا اس راہب نے ادھر جانا کرنے والا جوان جانا تھا اور اس کو دیکھ کے راہب واپس دورا مجھے بتا تو صحیح تُو نے کیا کیا ہے عبادت کون سی کی ہے کہ مجھے اور تو پتا نہیں ہے یہ واقعہ پہ زائیہ ہے میں نے توبہ کر لی ہے یہ جملہ سن کے راہب نے کہا جا یہ بادل بھی تیری مجھا سے ہے اللہ نے تیری توبہ کو قبول کر لیا ہے ایسے اللہ سن اللہ سن اللہ اللہ سن اللہ اللہ صلی علی محمد محمد برطور مل کے بلند نواز سن اللہ اللہ صلی علی محمد آل محمد بات سمجھ یہ ایک لمحہ تقدیر بدل دیتا ہے اور یہ ضروری نہیں ہے روز پیش آئے یہ کبھی کبھی پیش آتی وہ لمحے اس وجہ سے کہہ رہے ہیں چھوٹی نیکی ہو تو بھی ترک نہ کرو چھوٹا گناہ ہو تو بھی گرتکاب نہ کرو پتہ نہیں یہی اس کی ناراضگی کا سبب بن ہر نیکی نیکی کرو تاکہ شاید اسے اسے قبول ہو جائے وہ نیکیاں جو وہ قبول کرتا ہے وہ نیکیاں جو اس کی بارکاہ ہمیں قبول ہو دی ہیں وہ نیکیاں جو وہ اپنے بندے سے پسند کرتا ہے ان نیکیوں میں سے ایک نیکی بوڑ ہے والدین کی خدمت خدا تمہارے رنگ کا یہ فیصلہ ہے عبادت اللہ کی کرو نیکی والدین کے ساتھ اللہ عبادت اللہ کی کرو نیکی والدین کے ساتھ نیکی کیسے کریں دونوں میں سے ایک یا دونوں تیرے پاس رہتے ہوئے بوڑے ہو جائے نا پھر انہیں بچوں کے کاموں پہ نہ لگا دے نا بابا جو ویلہ ہے چل سبزی لے آبا جی گھر کے دوتے پوتے سے گول چھوڑا انہیں لے کام تو کرنا مفت میں روٹی کیوں کھاتا ہے گھر کے کام کر چل دکان پہ ہمارے میاں کو کھانا دے گیا اور تو تو نہیں کرنا کچھ نہیں اللہ اکبر کسی 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 بیٹے کو شرعن کسی بیٹے کو شرعن اجازت نہیں اپنے باپ کو کوئی کام کہیں بابا یہ کام کر دو بابا وہ کام کر دو بابا یہ کر لو شرعن اجازت نہیں کہہ سکتا اپنے بابا ام ابلغ اند کل کبر بوڑے ہو جائیں پھر ان کے بڑا پے سوئے استفادہ میں کر بیچارہ کمزور ہو گیا قوام اس محل ہو گئی اب کرنے کے قابل کچھ نہیں بیچارہ نہ دکانداری کر سکتا ہے نہ مزدوری کر سکتا ہے تیرے رحم و کرم پہ ہے اب بہانے بنا کے انہیں عذیق ہنے دے کر کیا کہ جب بوڑے ہو جائیں خبردار لا تک اللہ اف و لا تنہر اف و کل اللہ اف قول قریب اف ان کے سامنے اف کیا کر نہ بوڑوں نہ کیا کر سکت لہجے میں امہ کے ساتھ بات نہ کیا کر میرے امیر فرماتے امیر فرماتے در در اس دن سے نوجوانوں سے بات کر رہا در اس دن سے جس دن تیرے بڑھے والدین تیری زمان کی سختی کی وجہ سے تیرے ساتھ بات کرنے سے خبرائیں میں بولی تو بچہ بگڑ نہ جائے میں نے کچھ کہا بیٹا ناراض نہ ہو جائے لا تنہر ہم انہیں جھڑکی نہ دیا کر بڑھے ماں باپ کو جھڑک جھڑک کے انہیں خاموش نہ کروائے محبت کے لہجے میں بولا کر یہ تیری بخشش بہانہ ہے تیرے گھر میں اللہ کی مجسل رحمت ہے تیرے بخشش کا بہانہ ہے مافیا چاہتا ہے تیرے کرم اللہ نے رحمت بیچ انہیں راضی رکھا کر ان کے سرانے نہ بیٹھا کر ان سے بلند آواز میں بات نہ کیا کر اپنی آواز کو بابا کی آواز سے بلند نہ رکھا کر ان کے پیچھے چلا کر ان کی ضروریات کا خیال رکھا کر مانگنے سے پہلے دیا کر محبت کے لہجے میں ابا جی بسم اللہ بسم اللہ تو اس لہجے میں بولے گا اللہ کی دے گا کیا تو نے جو ابا سے کہہ دیا بسم اللہ جی ابا جان بسم اللہ حکم کریں ملے گا کیا پیغمبر فرماتے جس بچے نے جس نوجوان نے جس بچے نے محبت کے ساتھ اپنے بابا کے چہرے کو دیکھا اللہ ایک نظر کے بدلے میں ایک حج مقبولہ کا سوا بتا کرے گا ایک حج مقبولہ کا سوا ایک منطقہ دن میں سیکڑوں حج کر بھائی ایک دن میں ہزاروں حجوں کا سوا کم اللہ نے تیرے گھر میں کعبہ بھیج دیا تجھے مکہ جانے کی ضرورت نہیں ماں کی خدمت کر باپ کی خدمت کر جہاد سے زیادہ سوا ملے اللہ راہ خدا میں تلوار کے ساتھ جنگ کرنا کجا بڑی امہ کے بیر دھولانا کجا روٹی کے ٹکڑے چبا چبا کے امہ کو کھلا وہ دے گی دعا تیرے گناہ بخش جائے کتنا عجر ملتا ہے میں نے کسی مجلس میں یہ عرض کیا تھا بڑا تاریخ ہی واقع ہے اللہ آپ کو کربالہ لے جائے اللہ کربالہ کے راستوں میں آسانی پیدا فرم اللہ مظلوم کربالہ کی زیارت کی توفیق ہر شب جمعہ کربالہ جاتا ہے آپ بھی کوشش کیا کریں ہر شب جمعہ کربالہ جایا کریں ہر شب جمعہ کیسے جائیں کوئی بات نہیں اگر وہاں نہیں جا سکتے اپنے مکان کی چھت پر چھت جایا کرو زیادہ دیر نہیں وضو کر کے مکان کی چھت پہ چھت کے کربالہ کی طرف روح کر کے بس اتنا کہا کر السلام علیک یا آب دبلہ مولا ہم غریبوں کے سلام روایتوں میں ہے تمہیں کربالہ جانے کا ثواب مل جائے ہر شب جمعہ غریب کو سلام کیا اللہ اکبر حسین اس لائق ہے کہ اسے سلام کیا جائے ہر شب جمعہ ہلہ سے کربالہ تھا اس شب جمعہ جو تیاری شروع کی ہے بابا پوچھتا ہے بیٹا کہا ابا کربالہ بیٹا اس شب جمعہ مجھے نہیں لے جاؤ ابا تیاری کرو میرا خچر ایک بندے کا بوجھ اٹھاتا ہے میں اپنے بابا کو خچر پر سوال کروں گا خود لگام کھینچتا ہو پہدر کربالہ باب کو تیار ہوتے ہوئے دیکھا تو بڑھی اور بولی بیٹا بابا کو کہا نہیں جا رہے ہو کہ امہ کربالہ جا رہے ہے بیٹا باب کو لے جاؤ کہ ماں کو نہیں لے جاؤ امہ تیاری کرو میرا خچر تو ایک بندے کا بوجھ اٹھاتا ہے بابا کو خچر پر سوال کروں گا اپنی امہ کو اپنے شانوں پر بٹھاؤ گا خچر کی لگام کھینجتا ہوا پیدل کرولہ جب ماں کو تیار کیا باب کو تیار کیا سفر شروع کیا ہلہ سے کرولہ کرولہ شہر سے باہر سرائے میں سواری بادی سامان رکھا ایک شانے پہ بابا کو بٹھا یا پیدل کربلہ کے اندر آیا مظلوم کربلہ کی زری کے پاس آیا پہلے ماں کو تیار پھر بابا کو تیار زری میں ہاتھ ڈال کے سلام وعلی کا یا عوام اللہ مولا میرا سلام زری سے جواب آیا وعلی کا سلام یا ظاہری و میرے زباد حسین کبھی سلام سلام کیا کرو ماں باپ کی خدمت زیارت بھی قبول ہو جاتی ہے بندہ حسین ابن علی کے سلام کے لائق بن جاتا اللہ سلام کیا کرو بس دو چمہ اللہ آپ کے آنس کو قبول کرے عبادت ہو گئی بہت ساری بات رہ گئیں اللہ نے زندگی دے پھر کبھی جو ہو گئی ہیں اللہ مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے ہر شب جمعہ آپ بھی سلام کیا کرو صاحب ریاض القدس لکھتا ہے ہر شب جمعہ ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی کر ملد نماز مغرب سے لے کے نماز صبح تک کربلا رہتے ہیں حسین کی ذریق پر سلام کرتے ہیں وہ لکھتے ہیں جب صبح کا وقت ہوتا ہے سارے نبی کربلا چھوڑتے ہیں نبی آگے آگے ہوتے ہیں حسین پیچھے پیچھے ہوتے ہیں اور جب کربلا کی سرحاد آتی ہے سارے نبی کہتے ہیں حسین بس ہم آئے تھے تیرا شکریہ آدھا کرنے تو نے ہماری محنتوں کو بچایا تو نے ہماری نبوتوں کو بچایا حسین تو نے بڑی قربانی دے کے ہماری محنتوں کو بچایا ہم تیرا شکریہ آدھا کرنے آئے تھے حسین کہتے ہیں ہاں میں نے تمہاری محنتوں کو بچایا تم میرا شکریہ آدھا کرنے آئے تھے اب جب تم چلے جاؤگے نا میں تھوڑی دیر کے لیے شام جاؤں گا اس مہن کا شکریہ آدھا کروں گا جس نے میری محنتوں کو زینب قبرہ نے حسین کی محنتوں کو بچایا ظالم کہہ رہے تھے یہ باہی ہے اور زینب قبرہ نے رسیاں پہن کے گلے میں رسیاں ہاتھوں میں رسیاں پہن کے شام کے دربار میں شام کے بازاروں میں سنوریان حسین کی محنتوں کو بچایا وہاں شام سے گزری جہاں سے گزرنے کے لائق نہیں تھی عزا دارو سنو اللہ تمہیں لے جائے میں وہ باب السعاد دیکھ کے آیا ہوں جہاں کئی گھنٹے زینب کھڑی رہی ہے روایت ہے شام کے یزید کے دربار کے دروازے تک ستر قدم کا فاصلہ ہے کسی نے لکھا مانچ آزانے سنی کسی نے لکھا دس آزانے سنی یہی کافرہ رکا ہوا تھا رش تھا عزادہ رکا ہوا کافر تھا کسی ظالم نے اشارہ کیا وہ دیکھو باگی کی بہنا گئی اور یہ سننا تھا زینب کبرہ نے بابا علی کے لہجہ میں خطبہ شروع کیا خطبے کی آواز بلند ہوئی جارہ نزارہ کی بیٹی نے ایک مرتبہ سر اٹھایا اس نیزے کو دیکھا جس پہ حسین کا سر تھا عجیب منظر تھا حسین کی آنکھیں بلتی زبان سے قرآن کی دلاغت جاری تھی اور دکھیاری زینب نے کہا یا اخی لا تو ہمیں زہین ایک اور میرا بھائی اب آنکھیں بند نگر میں ستر قدم پہ کھڑے ہوگے تجھے قتل ہوتا دیکھتی رہی اب آنکھیں کھول اور زینب کی مقتال آگئی بھائی تو مرد تھا تیرا مقابلہ مردوں سے تھا میں زینب ہوں یہ شام کے شرابی ہے اور بھائی آنکھیں کھول تیری فوج میں عباس دلاور تھے اور تیری فوج میں لی اکبر تھا ذرا میری فوج میں نظر کر کہیں امیں گلزون کا کھلا سر کہیں سکینہ کے سرد روز الا لعنة اللہ على التوم الزادمین وسیعلم الذین آدمون قلبین قلبون وآخر دوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہم صل على محمد وآل محمد وعجل پر اگرہم پر اردکار ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرمت اس قلیل عبادت کے سواب اس مجلے سے ذکر کا سواب ہم سب کے مرغومین تمام ملوم ممنین تمام شہداء ملت اور باللخص مرغوم اے بی زفر صاحب صدیقی اور ان کی زوجہ مرغومہ کی روح کو حساب فرمہ مرغومین کے دعجات قبول ان فرمہ ان کی قبروں میں غصت وبرکت اتا فرمہ نعمات ورزہی سے منعم فرمہ گنت الفردوس میں مقام آلہ علیہ اتا فرمہ ہم سب کو پاکیزہ زندگی نصیب فرمہ پاکیزہ موت نصیب فرمہ پروردگار ہمیں اپنے معصوم حادیوں کے فرامین اور صیرت بے عمل کی توفیق اتا فرمہ علماء علام مراد اعظام العمر معظم انقلاب کو صحب السلام کی اتا فرمہ بالمتائیدار علایت امام عدل کے ظہور میں تعجید فرمہ ہماری آنکھوں کو زیادت امام سے منبر فرمہ قلب متحر امام زمان علیہ السلام کو ہم سے رہزی اور خشل فرمہ پروردگار ہم سب کی دعاوں کو طبول فرمہ اللہم صلی علیہ وحمد وعالی محمد وعالی